دوسرا مصیبتوں کے بارے میں قرآن نے ایک عجیب اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ عزتدار لوگوں کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں اِنَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْمُمْمِنَاتِ الْغَافِرَاتِ عائشہ رضی اللہ عنہ کے سکینڈل کے بارے میں جو انہوں نے ذکر کیا اس میں انہوں نے اشارہ کیا کہ جو لوگ اشارے سے بھی عزتدار لوگوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اور یہ اصل میں کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں اور کبھی بہت بوری بوری آداد بھی ہیں جیسے اگر جائداد کا مسئلہ ہے بیٹی کو جائداد نہیں دینی تو اس کے خلاف کو بات پھیلا دو یا بہو کے خلاف پھیلا دو اور وہ اس کو کہنا میں رسوا کر دیتے ہیں اور کیسی کیسی ای میلز مجھے آتی ہے میں حیران رہے جو تو ہمامی ہو کے آ رہے دنیا میں اور ہماری دنیا میں یعنی لوگوں کے بارے میں بدکاری کے عزام لگا دینا یا یہ کر دینا وہ کر دینا اور اس کے بعد اس کی تو لائف ختم ہو جاتی ہے یا اس کو اب کیوں دیں گے اس کو کوئی بھی حصہ جائداد میں یا اب کیوں دیں گے اس کو کوئی جو اس کا حق تھا یا جو بھی تھا تو لوگ کسی بھی مقصد سے یہ کریں یا جلسی کی وجہ سے کریں یا پیسوں کی وجہ سے کریں یا کسی بھی مقصد سے کریں یا اگر تحمت ڈریکٹلی نہ بھی لگائیں انڈریکٹلی بھی لگا دیں اگر اشارے سے بھی کہہ دیں یعنی یہاں تک نظر کے اشارے سے بھی کر دیں ان کو دیکھو توبہ ایسا بھی کر دیں تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے لعینو فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرہ میں دونوں میں لانت کے مستحق ہیں ان پر لانت ہوگی دنیا میں اور آخرہ میں کئی سارے گناہ ہیں قرآن میں چوری کا ذکر ہے قتل کا ذکر ہے اور چیزوں کا ذکر ہے لیکن آپ کو عام طور پر یہ نہیں ملتا کہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس کی سزا دنیا اور آخرہ دونوں میں دی جائے گی وہ بھی اتنے سخت الفاظ میں کہ لعینو کہ ایسے لوگوں پر لانت ہو تو کچھ چیزیں ہیں جس سے انسان پر اس دنیا میں بہت مشکل ٹائم آ سکتے ہیں اس کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ایسا ہے قرآن میں اس کا انکار نہیں کیا جا رہا اب بہتک ہے آپ نے باہتishi ہمیں بہتداد کرتے ہیں میżاً اگلی بات ہے تو عجلی بات کا اس لاحضور بھی باہت prendدان inctinct صورت مصیبت کے بارے میں قرآن نے مصیبت کے بارے میں دو لگتا ہے محتضات بات sorry I couldn't quite hear you no not Siri your phone is a fitna today that's my مصیبت today قرآن نے کہا ہے ما اصابہ من مصیبت اللہ بی اتن اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اللہ کی مرضی کے اللہ کی اجازت سے ہی آتی ہے قُمَنْ بِاللہِ حَدِي قَلْبَهُ جس نے اللہ پر ایمان رکھا وہ اس کے دل کو ہدایت دے دے گا تو یہ ایک طرف بات کیا ہے پھر دوسری طرف کہا ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آئی فَمِنَا نَفُسِكُمْ وہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی تو دو متزاد باتیں کی جا رہی ہیں ایک کہا جا رہا ہے جو مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے جو مصیبت آئی تمہاری وجہ سے آئی تمہاری اپنی وجہ سے آئی لیکن دو قرآن کی باتوں کو سیاق سے سمجھے پر خیر بات لگتا ہے متزاد ہو رہی ہے سیاق سمجھ میں آ جائے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے آتی نے کہا ہے کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں کچھ مصیبتیں ہیں جیسے موسم ہے طوفان آ گیا طوفان پہ انسان کا کوئی کنٹرول نہیں آپ گاڑی ٹرافک میں چلا رہے ہیں آپ سارے قوانین کا احتمام کر کے سپیڈ لیمٹ کے اندر لین کے اندر چلا رہے ہیں کسی ٹرک نے پھر بھی آپ کو آکے مار دیا اس میں آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا ٹھیک ہے نا آپ اچھی ولی اپنی جاب کر رہے ہیں آپ دیانتی سے کام کر رہے ہیں جو کر دیا جاتا ہے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں تھی کچھ چیزوں میں کچھ مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کا سیرے سے کوئی عمل دخل نہیں ہوتا لیکن وہ آپ پر آ جاتی ہیں جیسے کسی کا برڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے یا کسی کی پریگننسی فیل ہو جاتی ہے مسک ایلوج ہو جاتی ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں دنیا میں صحت کے حساب سے فیملی لائف کے حساب سے ہو جاتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں ان مصیبتوں کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تم پہ جو بھی مصیبت آئی وہ اللہ تعالی کی طرف سے آئی اور یہ تمہیں ہی ٹارگٹ کرنی تھی یا سابق علب ضربی میں استعمال ہوتا جب تیر ٹارگٹ کو ٹھیک طرف صحیح موقع پہ لگے صحیح نشانی پہ لگے یعنی یہ جو مصیبت آنی تھی یہ کسی اور کو کبھی نہیں آنی تھی یہ صرف تمہیں ہی آنی تھی اور اس نے اس کو تمہارے لیے خاص ہٹ کرنے کے لیے راتارہ نے بنایا گیا تھا اور اس سے تمہارے ایمان کا امتحان تھا وہ ایک درس ہے دوسری جگہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے خود کوئی غلطی کی اور اپنی غلطی کی وجہ سے ان پر مصیبتیں آئیں جیسے فرس کہیں میں سپیڈ کر رہا ہوں ہائیوے پہ وہ بھی ہائیوے کی مثال ہو رہی تھی میں سپیڈ کر رہا ہوں پھر اب ایکسیڈنٹ ہو گیا اب ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا امتحان لے رہا ہے میرا پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے یا کوئی روز مٹھائیاں اور ڈونٹس اور چاکلیٹ اور سوڈا اور پی اے جا رہا ہے پی اے جا رہا ہے پی اے جا رہا ہے پھر اس کے جو ہے وہ کلیسٹرول بڑھ گیا بلڈ شکر بڑھ گیا پھر دس سال بعد جا کے ڈائیبیٹیز ہو گیا ہارٹ کنڈیشن ہو گئی پتہ نہیں اللہ کس چیز کا انتحان لے رہا ہے میرا پتہ نہیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے مجھے بھائی تمہیں یہ ڈونٹ کھانے کی سزا مل رہی ہے پھر ان موقعوں پر اللہ تعالی نے کیا بات کہی ہے جو مصیبت تم پر آئی اس میں تمہارا اپنا ہاتھ ہے تم دیکھو تو صحیح تم نے کیا کیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جن چیزوں میں ہمیں پرسنل رسپانسیبیلٹی لینی ہوتی ہے میں نے پڑھائی نہیں کی میں فیل ہو گیا میں نے تیاری نہیں کی میرا انٹریویو اچھا نہیں گیا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے مصیبت لانے کی کیا بات ہے ہم اس میں اپنی پرسنل رسپانسیبیلٹی لیتے نہیں اور پھر کرتے کیا ہیں کہ ہمیں کسی مسٹیریس کوئی بہت ہی نامعلوم سی چیز ہے پتہ نہیں کیا ہوگی جس کی سزا ہمیں اللہ تعالی دے رہا ہے اور پھر ہم اللہ تعالی کے ایمان کی اوڑ میں آکے خود رسپانسیبیلٹی خود ذمہ داری لینے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کچھ چیزوں کا اور یہ تو ہم لوجیکل سی بات ہے جو طالب پڑھائی نہیں کرے گا وہ امتحان فیل کرے گا وہ اللہ تعالی کی طرف سے امتحان وہ عذاب نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس میں جو شروع میں جو بات کی اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے ایک ہے انگلیش میں کہتے ہیں cause and effect یعنی اگر میں گلاس کو ٹیبل سے پش کروں گا تو وہ نیچے گر کے گرے گا وہ دنیا کا cause and effect ہے ٹھیک ہے وہ logical سی بات ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک cause and effect ہے جو جس کا غیبی دنیا سے تعلق ہے اور وہ شروع میں ہم نے بھاگ کی تھی اگر آپ کسی کا دل دکھائیں گے اس کو کم طریقہ احساس دلانے کے لیے تو اس چیز کا غیب میں ایک effect ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا effect بعد میں جا کر ہو کہ آپ کی جاب چلی جائے ہو سکتا ہے کہ آپ کا بزنس فیل ہو جائے اس کا آپ کی بزنس investment سے تعلق نہیں ہوگا شاید اس کا یعنی آپ کی qualification سے تعلق نہیں ہوگا شاید اس چیز کا تعلق کسی روحانی چیز سے روحانی crime سے ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا تھا اور اس کا اثر یہ نہیں ہے کہ فوراں ہو جائے گا ہو سکتا ہے دس سال بعد ہو ہو سکتا ہے بیس سال بعد ہو اور یہ ایک حقیقت ہے روحانی حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں جن چیزوں میں کچھ کچھ چیزوں میں اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے ان میں جو common چیز کیا ہے کسی اور کو تکلیف دینا کسی اور کا دل دکھانا کسی اور کا دل دکھانا ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسی دنیا میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے مصیبت میں ڈال دے لیکن وہ مصیبت بھی اس کو ہم میں پھر بھی اس کو عذاب نہیں کہتا کیونکہ overall principle کیا ہے قرآن کا کہ دنیا کی ساری صورتحال امتحان ہے اور اگر مشکل امتحان میں ڈالا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں سیدھا کرنے کے لئے وہ بھی عذاب نہیں عذاب صرف آخرت میں ہی ہے actually اور اس عذاب کا جو اس دنیا کا جو عذاب ہے وہ صرف قوموں پر آتا ہے جب وہ تباہ ہو جاتی ہیں بالکل برباد ہو جاتی ہیں تو یہ جو جو لانت کی بات کی گئی ہے وہ ہے ایک exception کہ اگر آپ نے کسی کی عزت کی اوپر آپ نے اس کسی کی عزت سے کھیلا ہے آپ نے اور آپ نے اس کے بارے میں بات کی ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے جو لانت آ رہی ہے وہ اس دنیا میں بھی ہوتی ہے وہ اس کی exception ہے لعینو فی الدنیا والآخرہ لیکن باقی ہو سکتا ہے کہ کوئی losses ہو جائیں کوئی مشکل آ جائے انسان پر لیکن وہ صرف ایک امتحان کا ہی درجہ رکھتی ہیں وہ از آپ کا درجہ نہیں رکھتی ہیں اس میں آخری بات مام